ہلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل آئیم ابھی لاشا اور آج ہم بہت ہی اچھی ایک ٹریڈیشنل ریسیپی کے ساتھ آئے ہیں اس ریسیپی کا نام ہے بافلے یہ دیکھئے یہ کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں ہم ایک بافلے کو توڑ کے دیکھتے ہیں یہ ایک ہی ہاتھ سے بہت آسانی سے ٹوٹ رہا ہے دیکھئے یہ دانے دار ہے نرم ہے بھر بھرا ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ ہمارا بافلہ بہت اچھا بنا ہے اگر دانے دار ہے تو چلتے ہیں ہم نے اسے کیسے بنایا ہے یہاں پر میں نے دو کٹوری موٹا آٹا لیا ہے یہ آٹا اسپیشلی میں نے بافلے بنانے کے لیے چکی سے لیا ہے موٹا والا دو کٹوری آٹا اور ایک کٹوری میں نے اس میں بیسن لیا ہے تو یہاں پر ہمیں انگریڈینس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھی چمچ بیکنگ سوڈر ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی اور وہ ہم اس کو مکس کر دیں گے ہم میں نے ون فورت کب گھی ملٹ کیا ہے گرم کر گا ہے تو اس کا ہم اس آٹے میں مون دیں گے اور یہ کام ہمیں بہت اچھے سے اور تھوڑا آرام سے کرنا ہے کیونکہ اسی پروسیس سے بافلے جو ہیں وہ بہت اچھے اور سوفٹ بنتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے دہی ڈالا ہے آدھا کب اور اس کو بھی میں بہت اچھے سے اس میں مکس کر دوں گی اب ہمیں اس کا پانی ڈال کے بہت اچھا سا ایک سوفٹ اور سمودھی ڈھو تیار کر لینا ہے بیسیکلی بافلہ جو ہے وہ ایم پی کی فیمس ڈشز میں سے ایک ہے اور یہ کافی حد تک راجستان کی باٹی اور بیہار میں بننے والے لٹھی کے جیسے دکھتا ہے دیکھئے ہم نے پانی ڈال ڈال کے ایک آٹے کا جو ہے وہ اس مودھ ڈھو تیار کر لیا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ہاتھ سے کافی ٹائم تک تھوڑا میش کرتے رہنا پڑے گا جس سے یہ بہت سوفٹ ہو جائے اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم اپنے ہاتھوں میں گھی لگا لیں گے اور اس کو پھر سے ایک بار بہت اچھے سے سمودھ کر لیں گے اس کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا کام تھوڑا ایزی ہو جائے اور تھوڑا اس کو ہم میش کر کے اچھے سے اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور اس کا آرام سے ہم رول بنا لیتے ہیں اس کو گول گول کر لیتے ہیں اور بیچ میں سے اس کو ہلکا سا دبا دیتے ہیں یہ دیکھئے تو ایسے کر کر کے دیکھئے تو ہم نے ایسے کر کر کے اس کے جو ہیں سارے باپلے تیار کر لیے ہیں گول گول اور ایسے یہ سارے باپلے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ایک بڑی سی کڑائی میں پانچ گلاس پانی لیں گے پانی ہمیں اتنا لینا ہے جتنے بھی ہمارے باپلے جو ہیں وہ بہت اچھے سے پانی میں پورا ڈوب جائیں یہاں میں نے پانچ گلاس پانی لیا ہے اور دو چمچ اور اس میں تیل ڈالا ہے اور جب یہ بہت اچھے سے اُبالنے لگیں گے تب ہم اس میں اپنے سارے باپلے ڈالیں گے اور یہ سارا کام ہمیں ہائی فلیم پہ ہی کرنا ہے فلیم کو میڈیم یا لو نہیں کرنی ہے سارے باپلے ہم نے دیکھئے اس میں بہت اچھے سے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم انہیں تھالی سے ڈھک دیں گے یہ دیکھئے یہ ہائی فلیم پہ ہی اُبال رہی ہوں میں انہیں تین سے چار منٹ ہونے کے بعد ہم انہیں ایک بار اچھے سے ہلکے ہاتھ سے چلا دیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور پھر پانچ سے چھے منٹ کے بیچ میں میں نے انہیں پھر سے ایک بار چلایا ہے بیچ بیچ میں ہمیں ان بافلوں کو چلاتے رہنا ہے اور لگ بھگ میں نے انہیں پچیس منٹ کے قریب بوائل کیا ہے اب ہم انہیں ڈھاگ دیں گے اور پھر سے ہم انہیں بوائل ہونے دیں گے یہاں پورے ٹوٹل پچیس منٹ میں نے ان کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور یہ بوائل ہو گئے ہیں اور پھول گئے ہیں کافی تو اب گیس بند کر کے ہم یہ سارے بافلے ایک ایک کر کے نکال لیں گے اور اب ان بافلوں کو ہم پنکھے کے نیچے رکھ کے تھنڈا کریں گے میں نے انہیں پین کے نیچے رکھ کے قریب بیس سے پچیس منٹ تک تھنڈا کیا ہے ان کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے گرم ہم انہیں نہیں سیکھ سکتے یہ دیکھئے یہ تھنڈے ہو رہے ہیں اور اب میں نے اوون پری ہیٹ کر لیا ہے اور جو بافلے ہیں یہ بھی بہت اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں سوک چکے ہیں تو ان سارے بافلوں کو میں اس اوون کی جالی پر اچھے سے سیکھ کر دوں گی رکھ دوں گی جسے یہ بہت اچھے سے سیکھ جائیں یہ دیکھئے سارے بافلے ایک ہی بار میں آ گئے ہیں اچھے سے اور اب ہم انہیں سیکھیں گے یہ ان بافلوں کو بھی میں نے ہائی فلیم پر ہی سیکھا ہے پندرہ سے سترہ آٹھرہ منٹ کے لگ بھگ میں نے ان کو سیکھا ہے اور ہائی فلیم پر ہی سیکھا ہے اب ہم اس کا ڈھککن سے ڈھاگ دیں گے اور قریب چار سے پانچ منٹ بعد میں نے ان کو نکال کے ایک بار پلٹ دیا ہے یہ دیکھئے ابھی بلکل ہلکا ہلکا سکھنا شروع ہی ہوئے ہیں تو ایسے ہمیں انہیں ہر پانچ منٹ کے لگ بھگ ان کو بار بار پلٹنا پڑے گا یہ دیکھئے یہ اچھے سے تھوڑا تھوڑا گولڈن لائٹ گولڈن ہونے لگے ہیں تو ہم نے انہیں پھر سے پلٹ دیا ہے بیچ بیچ میں ایسے ہم کو بہت اچھے سے ان کو اُلٹ پلٹ کی دیکھنا ہے یہ سکھتے جا رہے ہیں جو نہیں سکھے ہیں ان کو ادھر ادھر کر دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے سکھ جائیں اور ایسے کر کے میں نے ان بافلوں کو قریب 17-18 منٹ تک ہائی فلیم پہ اُلٹ پلٹ کر سکھا ہے دیکھئے یہ سکھ گئے ہیں سارے بہت اچھے سے سکھ گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے یہ گولڈن ہو گئے ہیں سب اچھے سے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے اور ایک باؤل میں میں نے گھی لیا ہے اب بافلیں ہیں تو انہیں تھوڑا سا گھی جائے گا ہی جائے گا تھوڑا سا ہم انہیں بیچ میں سے بریک کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے گھی پی لیں کیونکہ جب تک یہ اچھے سے گھی نہیں پییں گے یہ اندر سے بھر بھرے نہیں ہوں گے تو ایک آدھ ایسے ہلکا سا بریک کر کے ہم انہیں گھی میں ڈپ کر دیں گے اور پھر جو بافلہ جو گھی کا ہم نکالیں گے اس کو انہی سوکھے بافلوں کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ جو بھی گھی نکلے وہ ان بافلوں پر ہو جائے ایسے کر کر کے ہم اپنے سارے بافلوں میں اچھے سے گھی لگا دیں گے اور یہ بافلے آپ دال سے بینگن کے بھرتے کے ساتھ اور کڑی سے انجوائے کر سکتے ہیں میں نے ان کے لیے دال بنائی ہے کیونکہ میرے گھر میں یہ بافلے دال سے ہی کھائے جاتے ہیں تو دیکھئے اب ہمارے سارے بافلوں میں گھی بھی لگ گیا گھی لگ چکا ہے اور اب ہم ان کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے بائی بائی